بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ فَسْتُم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا وَشْكُرُونِ اور تم میرا شکر ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونِ اور میری ناشکری مت کرو فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو باون ہے گزشتہ درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ ان آیات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب الاخلاق کے اصول بیان فرمائے ہیں انسان کے اندر تہذیب شائستگی یہ کیسے آئے گی تو اس کا پہلا اصول وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اولو الالباب کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے عقل مند لوگ کون ہے خود اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا جو حالت قیام میں کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں زندگی کے کسی بھی وقت میں کسی بھی لمحے وہ اپنے رب کو بھولے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے یہ عقل مند لوگ ہیں رسول اللہ مبارک نے فرما لَا اَعْزَالُ لِسَانُكَ رَتْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا یہ پہلا اصول ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول نہ جائے اپنے رب سے غافل نہ ہو اور دوسرا اصول وَشْكُرُوْ لِي میرا شکر ادا کرو یہ انسان کے اندر انسان کے جو اخلاق بنتے ہیں اور انسان میں شائستگی آتی ہے اچھائی آتی ہے اچھے اخلاق وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ رہے اور کبھی اس کی زبان پر شکوہ نہ آئے من حیث الامت آج ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ ہر شخص کی زبان پر ناشکری ہے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کوئی مائی کا لال اس سے انکار نہیں کر سکتا ہم یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں آج سے دس سال پہلے ہمارے پاس آسائش کے وہ اسباب نہیں تھے جو آج ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے جس سے پوچھے آج کوئی حال نہیں ہے اور پھر بہترین مشغلہ جب سے یہ حکومت آئی ہے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے جو پہلے انتخابات مجھے یاد ہیں انیس سو پچاسی غیر جماعتی انتخابات جنرل زیا مرحوم نے کروا ہے جماعتی نہیں تھے غیر جماعتی انتخابات پھر اٹھاسی میں انتخابات ہوئے پھر نوے میں ہوئے پھر تریانوے میں ہوئے پھر ستانوے میں ہوئے پھر ننانوے میں حضرت صاحب تو شریف لے آئے سب سے پہلا پاکستان پھر اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں ہوئے اور دو ہزار دو میں ہوئے دو ہزار دو کے بعد دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ سے تیرہ تیرہ سے اٹھارہ یہی لفظ سنتے آئے ہیں جی بس جب سے یہ حکومت آئی ہے بیڑا غرق ہو گیا جب سے یہ وزیر آدم آئے بیڑا غرق ہو گیا کسی کے زبان سے یہ لفظ نہیں سنتے کہ الحمدللہ اس کا شکر ہے الحمدللہ اس کا شکر ہے یہ کوئی شخص نہیں کہتا میرے جیسے پیادل آئے آج گاڑیوں میں پھر رہے لیکن کیا ہے کچھ سے نہیں ایسے ناک چڑھاتے ہیں جیسے کہ یہ کال کوٹھ بھی میرے رہا کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ علا کل حال ہر نوالے پر کہے کس نے زمین تیار کی کس نے کھیتی باڑی کی خون پسینہ اپنے بہایا گرمی سردی میں پانی لگایا اس کی گوڑی کی اس کو مختلف قسم کے خدمتیں کی اور پھر آ کر آپ کے سامنے آرام سے پھر بھی آپ کے تمام کائنات کا نظام شامل ہوتا ہے چلتا ہے تباہ کر آپ کے پاس یہ نوالہ آتا ہے اس پر کہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں کتنے ہیں جن کو یہ نوالہ بھی نصیب نہیں ہے دنیا میں کتنے ہیں جن کو یہ لباس بھی نصیب نہیں ہے آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے الحمدللہ وہ بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بیچنے کے لئے باہر گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچے خرید لو تاکہ ہم اپنا گزر اوقات کر سکیں نعمتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے لیکن زبان پر کیا ہے ناشکری ہے شکر کا کلمہ نہیں ہے اور حقیقت میں جب انسان اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ اپنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے میرا کوئی کمال نہیں اللہ نے دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو فورا کہ الحمدللہ اللہ نے اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے کلام کے درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ ہم سے ہزاروں درجے ہر اعتبار سے بہتر لوگ باہر پھر رہے ہیں پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گلیوں میں چھوڑا ہوں میں کھڑے ہیں کہیں کیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے کلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا تھوڑا بڑا احسان ہے الحمدللہ یہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے یہ تیرا فضل اور احسان ہے کیا ہے الحمدللہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اصول ہے رب کا اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا اور ولَإِن کفرتم اگر تم نے ناشکری کی تو جو ہے یہ بھی چھین لوں گا اِنَّ عَضَابِي لَشَدِيدَ اِنَّ عَضَابِي لَشَدِيدَ اِنَّ عَضَابِي لَشَدِيدَ میرا عذاب بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام سے فرمایا اِعْمَلُوا آلَدَا حُودَ شُكْرَا وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِي الشَّكُودِ داود علیہ السلام کے گھر والو شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے جو شکر ادا کر رہے ہیں یہ رب فرمارے میں نہیں کہتا بہت کم تو سیدنا داود علیہ السلام اللہ کے بیغمبر تھے سجدہ ریز ہو گئے فرمایا پروردگار تیری کون کون سی نعمت پر شکر ادا کروں اور یہ جو شکر ادا کر رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق سے ہے میرا کیا کھمال ہے یہ الگ نعمت ہے یہ جو تونی توفیق عطا فرمایا شکر ادا کرنے کی یہ بھی تو نعمت ہے تم میں کیسے غیب سے آواز ہے فرمایا داود بس ہی چاہتا ہوں کیونکہ بندہ کہیں اللہ میں آجز ہوں میں کمزور ہوں ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیا کچھ ہونا تھا لیکن ہوا نہیں میں میں تو پوری دنیا کا بارشاہ بننا تھا لیکن بس اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تونے رکھا ہے وہی حال اچھی ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو کسی برے حالت میں دیکھنا چاہتی ہے مر جائے گی ماں لیکن کہتے ہیں میرا بچہ کیا ہو ہر تکلیف سہنے کے لئے تیار ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں میرا بچہ تو جو رب ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ رب کریم مجھے اور آپ کو محروم رکھے گا ہاں جو دیا ہے وہ میرے اور آپ کی حالت کے عین مطابق ممکن ہے اس سے آگے پیچھا ہوتا اور میں اور آپ بگڑ جاتے ہیں کم دیتے تب بگڑتے زیادہ دیتے تب بگڑ جاتے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہر قدم پر یقین کریں اتنی نعمتیں ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ایک ایک نعمت جس کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ بھی نعمت ہے نعمت کا احساس ہمیشہ تب ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی پھر وہ ہو یا کتنی بڑی نعمت تھی ہم سمجھتے ہوں اے بس کیا سلسلہ چل رہا ہے چل نہیں رہی اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے تو فرمائے وَشْكُرُوْ لِي تَحْزِيبُ الْأَخْلَاقِ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر کا کلمانا چاہیے شکوہ نہ کریں رب سے شکوہ نہ کریں ہمیشہ شکر الحمدللہ تو زبان سے بھی کہیں الحمدللہ جوارح اپنے اعزا سے اس کی عبادت کریں کہ یہ بھی شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ تو ہر وقت ہر حال میں ہر آن اس کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان جب ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب جو ہے وہ جوش میں آتا ہے اور وہ دی ہوئی نعمت بھی کیا کرتا ہے پھر کہ تو اوہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اوہ یہ کیا ہو گیا یہ وہی ہوا جو ناشکری تھی ناشکری کا نتیجہ نکلا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے یا ایہواللذین آمن استعینوا بالصبر والصلاہ اگلے اصول کا ذکر اللہ نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہم حجتا یا رب العالمین اللہم نوبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللہم حصل مرادنا واسر مورنا بیماروک لدواء فرمی اللہ تعالی تمام بیماروک و صحة کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے جو جو بیمار گھر اسپتالوں میں ہے اللہ سب کی حال فرمائے ہمیں ظاہری باطنے جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے جن کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ تو جانتا ہے سب کی مشکلات کو حل فرمائے حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرمائے حرام مستبعات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہم حصل مرادنا واسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضیٰ سلاللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمت اللہ